اسلام علیکم ایمیون ویلکم بیک سو ملے گا آ چکے ہیں آپ سب کے لئے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سے نوول میری آشکی پسند ہے بھائی ملیشہ اور آنا کے ایپیسوڈ کو تو ہم جلدی سے پڑھتے ہیں اس کے لانگ سے ایپیسوڈ کو لیکن یعنی سے کرتے رہنا ہے آپ سب نے چینل کو سب سکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ایسے موسٹ رومانٹک نوولز کے لئے فورس کیا ہو گیا تجھے آدھی رات کو سچ چکے ابھی بھی گھر نہیں جانا تُو نے خود اپنا لیپ ٹوپ پر کورٹ اٹھائے اپنی بازو پر بندی گھڑی کو دیکھتے جو رات کے ایک بجے کا ہنسہ دکھا رہی تھی اسے صوفے پر بیٹھے وہ سلسل شراء نشہ کہہ رہے ہیں فورس سے بولا وہیں اس کی جانب سے کوئی جواب مصول نہ ہوا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا وہ جسے اسد کی چھٹی دفعہ بکارنے پر بھی ہوش نہ آیا بلکہ وہ تو پھر سے گلاس میں نشیلہ چام ڈالتے انیا کو سوچنے لگا وہ لڑکی تب سے اس کے ہواسوں پر سوار ہو گئی تھی جب اس نے انیا کو دیکھا تھا فورس میں تم سے بات کر رہا ہوں کوئی سنائی بھی دے رہا ہے تجھے کیا ہو گیا یار چلا جاؤں گا فورس نے ٹرنگ کی بوتر کو ہاتھ سے چھوٹے ہوئے اپنا سر سوفے پر گرا لیا اور چھت کو گھوڑنے لگا فورس اور ایک بات کرنے تھی تجھے یار مجھے وہ لڑکی بہت مجبور لگ رہی ہے پلیز یار تو اسے اپنے بس کر دیں مجھے مت بتا کیا کروں میں اور کس سے کروں کیا تجھے بسند آگئی ہے وہ کیا نام تھا اس کا ہاں انیا چل ٹھیک ہے مجھے بات میرے بات تیری باری اب تو خوش ہے نا جو چاہے کرنا اس کے ساتھ یار تو جانتا ہے کہ میرا دل بہت بڑا ہے عصد کی بات کو کٹتے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھتے ایک آگ دباتے ہوئے فورس نے کہکہ لگایا چھے کتری گندی سو جاتے رہی میں نے تو ویسے یار دیکھ پوری عمر چوبی لڑکیاں مجھے پسند آئی ہیں وہ خود چالو ٹائپ تھی جو میرے پیسوں کے پیچھے میرے ساتھ کچھ بھی کر لیتی بٹ ناؤ آئی نیٹ کوئی معصوم سی شریف سی مجھ پور سی اور جب میں اس کے ساتھ ہا 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 سوچ کر میں تو انجوائے کر رہا ہوں فورس حصد کو دیکھ بولتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا یہ سا مزاک ہی تو تھا اس کے لیے تیرا کچھ نہیں ہونے والا فورس بہت پہنچی ہوئی چیز ہے تو جا رہا ہوں میں جب دل کرے تو اب تو بے گھر چلے جانا سر کو نفی میں ہلاتے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اصد آفیس میں نکل گیا تب یہ جانا کو آفیس میں انیاد آکھل ہوئی جیسے دیکھتی ہی فورس حیران رہ گیا تو تم فورس فورس آفیس سے اٹھ کھڑا ہوا یار تم کیسے یہاں پر آگئی فورس نے حیرانگی سے سوال کیا بی بی تمہیں تو میری یاد نہ ہے مگر میں تمہارے بغیر ایک پل بھی مسید نہیں رہ سکتی اس کے لیے میں میں ہی آگئی تمہارے پاس کیا سچ میں یہاں یہ تم ہو فورس کو یقین نہیں آ رہا تھا کی کیسے وہ انیاد کو یاد کر رہا تھا اور واقعی میں انیاد اس کے پاس آگئی ہاں میں ہی ہوں فورس چواں ملتے ہی فورس دیزے سے سوفیس اٹھ کر قدم اٹھاتا انیاد کی طرف پڑا اور جھڑ سے انیاد کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کے ان کا جام پینے لگا یوں ہی نے چومتے ہوئے فورس نے انیاد کو گود میں اٹھا لیا اور واپس سوفیس تک آ کر انیاد کو اس پر لٹا کر پھر پھرتی دکھائے اپنی شرٹ کے بٹن کھونے لگا یار مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی آ جاؤ گی اپنی شرٹ کو مکمل اٹھا کر زمین پر پھیکتے فورس بھولا اور ساتھ ہی وہ انیاد کے کپڑے اٹھانے لگا تو کیا نہیں آنا چاہیے تھا نہیں نہیں یار میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج تمہاری کھینیں مسکرات کر اتنا کہتے ہیں فورس انیاد پر جھکے اپنے پیاس بچانے لگ گیا انیاد کتنی حسین اور تم بہت پیاری I love you اپنی عمر میں مسروم فورس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جبکہ اگلے ہی لمحے زور سے فورس کو دھکا دیا گیا فورس کیا کہا تم نے میں کوئی انیاد نہیں ہوں مایا ہوں میں کیا مایا تم اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے فورس نے گور سے صوفے پر موجود لڑکی کو دیکھا اور دیزے سے سے لگ ہوا جیسے کوئی کرنٹ لگیا ہوئے سے یعنی یا کون ہے جو آپ تو مجھے مایا نے اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے سکت تاثرات سے فورس سے سوال کیا تجھے کیا نکل یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل میں دکھانا مجھے شدید غصے سے فورس نے مایا پر اس کی اوقات واضح کی اچھا بے بی سوری چلو ادھر آؤ پرا کام کمل کرتے ہیں فورس کو ناراض ہوتے دیکھ مایا اس کے قریب ہونے لگی وہی فورس نے اسے دھکا دیا کہاں نہ جا یہاں سے ابھی پورے کمرے میں فورس کی دھاڑ گونجی تھی تب ہی مایا در کر تیزی سے اپنے کپڑے پہنے باہر نکل گئے جبکی فورس صوفے پر لیٹے ہوئے ہسنے لگیا انیا 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 بس 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 تم چاہیے مجھے کب باؤ گی میری باہوں میں کب چھووں گا میں تمہیں کب دکھاؤ گے تم مجھے اپنی محبت کب 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 آخر کب انیا کے مطلعے کی سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ سو گیا صبح سے جب آفیس آیا تو سامنے فورس کی اس حالت میں دیکھ کر وہ گسے سے پاگل ہونے لگا جس کے چہرے اور جسا پر موجود ریڈ لپسٹیک کے نشان یہ واضح کر رہے تھے کہ کر رات یہاں کیا کچھ ہو رہا تھا کتنی دفعہ سمجھایا تو جو فورس ہمارے آفیس میں یہ گھٹیا کام نہ کیا کر تو ایک بات آکر سمجھتا کیوں نہیں ہے تو کیا ہو گیا یار کیوں چیک رہے ہو اسد کی آواز پر بیساریت سے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے لپسٹیک کے نشانہ صاف کرتے ہوئے فورس نے کہا میں چیک رہا ہوں ہاں تو اپنی حرکتیں دیکھی ہیں بس کر اب بس ہی کر دے لیکچن نہیں سننا تیرا اسد سے بولتے فورس اٹھ کر باتھروم میں گھس گیا جب اچانک دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ واپس حصد کے قریب آیا انیا آیا تو مجھے بتا دے نہ میرے کپڑے گھر سے منگ ہوا دے ایک حصد کا کاندھا تھپ تپ آتے ہوئے فورس واپس باتھروم میں چلا گیا صبح کے ساتھ بجے کا وقت تھا جب ساجتہ بیغم نے آ کر انیا کو جگا دی انیا بیٹا جلدی اٹھو پہلے دن ہی کیا اب لیٹ ہونا ہے ممانی سوری اتنا ٹائم ہو گیا میں ابھی سب ہی کام کرتی ہوں انیا اٹھ کر جلدی سے اپنی چپل پہنے لگی بیٹا کیا ہو گیا میں نے سارے کام کر لیا اب بس تم موہ ہاتھ ہو کر ناشتہ کر لو اور آفیس جاؤ آج سے میں ہی ہر کام کروں گی ساجتہ بیغم انیا پر مہربان ہی ہوئے چاہ رہی تھی انیا کو بہت جی محسوس ہو رہا تھا نہیں نہیں ممانی جی میں سب سے سب منیج کر لوں گی آپ آرام کریں بس نہیں بیٹا تم نے نوکری بھی تو کرنی ہے چلو جلدی سے کھانا کھا اور جاؤ آفیس ساجتہ بیغم کے کہنے پر انیا ہلکا سمسکرا کر اپنے کپڑوں لیے باتھروم میں چلے گئے اور جلدی سے تیار ہو گا تھوڑا بہت ناشتہ کرتے آفیس کے لئے نکل پڑی اب یعنی آفیس میں داخل ہوئی ہی تھی تو ڈر کر ہی دو تو دیکھنے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں جو اور کیا کرے جب اچانک آفیس کی ونڈو سے فورس نے انیا کو دیکھ لیا اور اگلی پل وہ آفیس سے نکل کر انیا کے پاس آ گیا آگے تم اتنی دیر سے میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا اچانک پیچھے سے فورس کی آفات سن کر انیا در سے اچھل پڑی اور خوزتہ نظر سے اسے دیکھنے لگی یار مجھ سے مرد رو کم از کم چلو میرے ساتھ میں تمہیں تمہارا آفیس دکھا دیتا ہوں انیا کو سہمیں دیکھ فورس کو وہ مزید پورکشش لگی لیکن ابھی فی الحال وہ اتنا آگے تک نہیں جا سکتا تھا تب ہی خود پر کنٹرول کرنے لگا جی جی سر فورس کی جو آپ دیکھ انیا اس کے ساتھ چل پڑی یہ رہا تمہارا آفیس فورس نے اپنے ساتھ والے روم ملے جا کر انیا سے کہا سیئے میرا آفیس ہے اتنا بڑا انیا حیرانگی سے پورے کمرے کو دیکھنے لگی کیوں تمہیں یقین نہیں آ رہا فورس انیا اپنے نظر جمعہ سوال کرنے لگا بلکل بھی نئے سر مجھے لگ رہا ہے یہ سو میرا خواب ہے انیا کی بات سنکا فورس نے ہر کس اس کی کمر پر چھٹکی کٹی آہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھی انیا زور سے جی کے ساتھ ہی وہ آنکھیں پھیلائے فورس کو دیکھنے لگی یار اب تو یقین آگیا نا تمہیں فورس کی کہتے انیا زور سے ہسنے لگی اپنی خوشی سے وہ فورس کی نظروں اور حرکتوں کو بھی محسوس نہ کر پائیں چلو اب اپنی شیر پر تو بیٹھو انیا کو کاندر سے بکڑے فورس نے اسے ٹیبر کے سامنے رکھی کرسی پر بٹھا دی اور خود انیا کے بلکل قریب ٹیبر پر بیٹھ گیا تم خوش ہو نا جی سر بہت زیادہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کتنی خوش نصیب ہوں میں جو آپ جیسے سر مجھے ملے انیا نے تشکر ہوں میں اس نگاہوں سے فورس کو دیکھا ہاں یہ تو سچ کہا تم نے خوش نصیب تو تم بہت ہو جو میرے جیسے شخص کو تم پسند آگئی فورس انیا کے چہرے کو دیکھتے اس کے سینے کو فاکس کیے بولا وہیں انیا کو اس کے نظرے عجیب لگی جی سر کیا مطلب انیا نے ایران کیسے پوچھا میرا مطلب کہ مجھے تمہاری قابلت پسند آگی بہت قابل ہو تم اس مرتبہ بھی فورس انیا کی جسم کا ہی جائزہ لے رہا تھا تینکیو سو مجھ سر اپنا تو پٹا ٹھیک کرتے انیا نے شکریہ ادا کیا یار یہ تینکیو وینکیو نہ کہا کر اچھا نہیں لگتا مجھے اپنے ہاتھوں میں فورس نے انیا کا ہاتھ پکڑ لیا جبکہ انیا کو فورس کی یہ حرکت بہت بوری لگی اچھا سر کام بتا دے مجھے میں پھر ابھی اس سے شروع کر دوں اسے اپنے ہاتھ فورس کے ہاتھوں سے نکال کر ہرکا سے پیچھے ہوتے انیا نے کام کی بات کی یار کام کیا بتانا ہے بس اتنا کرو تم کہ میرے ہر کام کو کام اب تم ہی کیا کرو ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے فورس نے کہا مطلب سر انیا نے اپنی نظریں چھکا سوال کیا یہی یار کہ مجھے کاف کافی دینا جب بھی میں کہوں میرے ساتھ چلنا میری فائلز وغیرہ مجھے ضرورت پڑھنے پر دینا بس یہی چھوٹے موٹے کام ہے تمہارے سر وہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ جانا ہے یہ شاید ممکن نہ ہو سکے کیونکہ میں ایسے کہیں بھی نہیں جا سکتی انیا جلدی سے بولی کیا یار ایسے تو نہیں چلے گا یہ تو ضروری ہے بھئی میری سیکٹری اور تم اور سیکٹری کے یہی کام ہوتے ہیں پر سر آپ پلیز مجھے ایسی جوب دے دے جو آفیس کے اندر تک کی محدود ہو یار کہاں نہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی میری بات انیا کی بحث کرنے پر فورس نے غصے سے کرسی کے بازوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کرا کر انیا پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی سکت نظریں گاڑھی کیا ہو گیا تمہیں اب اسے ہی ڈرامے سٹارٹ ہوگے تمہارے تمہارے یار میں کونسا تمہیں اپنے ساس ہونے کے لئے کہہ رہا ہوں جو انکار کری ہو فورس کے بعد پر انیا نے شدید غصے سے سے دھکا دیو اور اٹھ کر اپنا پرس اٹھائے وہاں سے جانے لگی سر بہت شکریہ مگر مجھے آپ کی نوکری نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے کچھ دنوں تک یار انیا کیا آگیا تم تو برا ہی مراغی انیا کے قریب ہوتے فورس اپنا لہجہ نارمل کر چکا تھا کچھ نہیں سر مجھے یہ جوب نہیں کرنی اللہ حافظ انیا تیزی سے آفیس کے باہر نکلی جو بچانک سے وسط کے ساتھ ٹکر آگے سوری 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 سر انیا نے ڈرتے ہوئے کہا وہ اس کی آنکھیں بہنے کو تیار تھیں کیا آگیا رو کیوں رہی ہو اسے دنیا کی آنکھوں میں مجھود آنسو دیکھ چکا تھا کچھ نہیں سر اچھا تو پھر آپ اپنے کیبر میں جاؤ ہو بھی انیا کے بولتے ہیں سر نے سنجید کی سے کہا نہیں سر مجھے یہ نوکری نہیں کرنی کیوں وجہ بس ویسے ہی انیا کے حالے دیکھ سمجھ تو چکا تھا یہ سب فورس کی ہی کارستانی ہے اچھا رکھیں آپ کے لئے کون نوکری ہے میرے پاس سچ میں کون سی نوکری سر انیا کو امید تھی کہ ایک کیرن دکھائے دی بس آفیس کے اندر ہی کام ہوگا آپ کا اور آپ کی سیلری بیس ہزار ہی ہوگی کوئی بات نہیں سر مجھے چلے گی انیا پل میں ہی کتنی خوش ہو گئی تھی اچھا پھر ٹھیک ہے ماہرہ انہیں اپنے ساتھ لے جو اور کام سکھا دو اصد ایک لڑکی سے کہتے ہو وہاں سے چلا گیا وہ لڑکی بھی ٹھیک ہے سر کہتی انیا کو پھر ساتھ لے چلی گئی واہ یار ہو تو تیرے جیسا بہت ہی اچھا کیا یار تو نے انیا کو یہاں سے جانے نہیں دیا اصد کی آفیس میں داکھر ہوتی ہے فورس خوشی سے کہنے لگ گیا فورس بس اب تو اس لڑکی سے دور رہے گا اور تیرہ تیرے اندر کام نہیں کر رہی سمجھا اور کیا حرکت کی تونی جو وہ رو رہی تھی اصد مشکوک نظر سے فورس کو گھو رہا تھا یار سچ میں میں نے ابھی کچھ نہیں کیا وہ تو کم سن سے کلی ہے نا تو ڈر گئی ویسے ہی مجھے نہیں پتا کچھ بھی بس میں اتنا کہہ رہا ہوں تو اس سے دور رہے گا یار وہ تیرے ٹائپ کی نہیں ہیں تو باقی سب سے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خود ویسے ہی ہوتی ہیں اس لئے پلیز اصد نے فورس کو سکتی سے سمجھانا چاہا چلا گیا کچھ گھنٹوں دا کام سیکھ کر انیا واپس گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی تب ہی وورٹ کے لفٹ میں آگئی لیکن اسے لفٹ چلانے نہیں آتی تھی تب ہی وہ حیرانگی سے ہنڈز کو دیکھے جا رہے تھی کہ فورس بھی لفٹ میں آگئے کیا ہوا تمہیں چلو پیچھے ہٹو انیا ایسے کہتے فورس نے لفٹ کو سب سے اوپر والے فلور پر جانے کے لئے لگا دی جبکہ انیا ڈر کے لفٹ کے سائد پر کھڑی ہو گئی فورس اپنی چین کو مو میں دبایا اپنی پشت لفٹ کے اس دیوار پر لگا کر انیا کو دیکھے جا رہا تھا انیا یہ اچھا نہیں کیا تم نے میری اتنی اچھے جوب تھی مگر اسے ایجیکٹ کر دیا تم نے مجھے بہت برا لگا یار مو بنائے فورس انیا سے شکوا کرنے لگا سوری سر لے کر وہ جو میرے لائک نہیں تھی انیا نے نظرے جھکائے جواب دیا اچھا تو کیا چیز ہے تمہارے لائک مجھے بھی بتاؤ انیا کو دیکھتے قدم قدم چلتے فورس اس کے قریب آنے لگا جبکہ انیا نے خوف کی باعث مصبوتی سے اپنی آنکھیں بند کر لی سر دور رہ کر بات کریں کیوں کیا کر لوگے تم انیا کے بہت نسدیک آ کر اس کے دائیں بھائے اپنے ہاتھ رکھتے وہ فورس نے پوچھا میں چیک ہوں گے سر ہر کسی آنکھیں کھولے انیا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے دھمکی دی اچھا جی چیک لو یہ شوق بھی پورا کر لو اپنا چلو بھی چیک ہو کیا ہوگا چیک ہو یار فورس آہستہ ایسا انیا کی گردن کے قریب جاتے ہوئے کہہ رہا تھا وہی انیا اس حرکت پر فورس کو تھپڑ مانا چاہا تو فورس نے انیا کے بازوں کو پکڑ لیا کیا ہاں تم مجھے مجھے تھپڑ مار ہوگی فورس کو بن کر کیا دکھا رہی ہو ہو کیا تم پہلے تو کچھ نہیں کیا تھا مگر اب ضرور کروں گا تمہارے ساتھ گزے سے کہتے فورس نے زبدستہ انیا کا جو بڑا ایک ہاتھ سے پکڑا جس سے انیا کے آپس میں پیوست ہونٹ کھول گئے اور تب ہی فورس نے انیا کے نازک ہوتوں کو اپنے ہوتوں کے درمیان لے کر انہیں چومنا شروع کر دیا جبکہ اپنے دوسری ہاتھ سے وہ انیا کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا فورس کی گریفت اس قدر سکت تھی کہ انیا ہل تک بھی نہیں پا رہی تھی فورس کے لمس میں تیشدہ تھی کہ انیا آنکھیں سرک ہو گئی اور سانسیں اکھڑنے لگے اور شاید وہ سانس رک جانے سے آج مر ہی جاتے کیونکہ فورس کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب اچانک فورس کو کال آئی تب وہ انیا سے دور ہو کر کال اٹینڈ کر چکا تھا جبکہ انیا گہرے گہرے سانس لیتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی ساتھ ہی اسے اپنی ہوتو پر جلن محسوس ہو رہی تھی کیونکہ فورس اس کے لبوں پر کافی زخمی کر چکا تھا کچھ تیر بعد لفٹ رکھتے ہی انیا بغیر فورس کو دیکھے باہر کی طرف بھاگی ہوئی جلدی سے سیڑھی اسے نیچے اترنے لگی انیا کیا ہو گیا رکھو تو انیا کو بھاگتے دیکھ فورس اپنا موبائل جیم میں ڈالتی ہو جیواز میں اسے بکانے لگا مگر انیا بغیر رکھے بھاگتی رہی مکمل سیڑھیوں تک ہاپتے ہوئے بغیر رکھے وہ جلدی سے آفیس سے نکڑ کر سڑک پر بھاگتی رہی اور پھر جب اس کی ٹانگوں نے مزید چلنے سے نکار کر دیا تب وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی یہ کہاں پھنس کیوں میں یہ ہر کس بھی دوبارہ اس جگہ نہیں جاؤں گی وحشی ترندہ ہے وہ جو جسم نوچنا چانتا ہے مر چاؤں گی میں لیکن وہاں نہیں جاؤں گی خود سے ہی تہہ کرتی انیا نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگی کچھ تیرے کی مسافات کے بعد انیا اب جب اپنے گھر پہنچے تم جس آئی بوچے آواز میں بولتے کسی کی منتے کیے جا رہے تھے بھائی بھائی پلیس ہمیں گھر سے مت نکالیں ہم اگلے ماں آتے ہی سارا قرائے آپ کو دے دیں گے اگلے مینے کی پہلی طریقوں پیسے میرے ہاتھ میں ہونے چاہیے ورنہ تیری دوسری ٹانگ بھی توڑ توڑ کا تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گا سمجھا آوازیں سننیا دروازے کے باہر ہی رکھ گئی تھی جبکہ امجد صاحب کے ساتھ ہونے والے سلوک وہ با خوبی دیکھ سکتی تھی تو آج کے دینے کرتے ہیں چلنے کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کریں